سلمان شہباز حاضر ہو جبکہ ایف بی آر نے شہباز شریف کے تمام ازاسوں کی تفصیلات نیب کے حوالے کر دی انیس سو ستانوے سے دوہزار اٹھارہ تک تمام اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیب کے سپرد شہباز شریف کی ظاہر کردہ جائیداد اکاؤنٹس اور زیر استعمال گاڑیوں کا ریکارڈ بھی پیش شہباز شریف کے داماد عمران علی یوسف کی جائیداد ضبط کی کی کیس پر سماعت آدھ اعتصاب عدالت میں ہوگی اعتصاب عدالت کے جج محمد عظم نے عمران علی کی جائیداد کی حکمی فہرز طلب کر رکھی ہے عدالت عمران علی کو اشتہاری قرار دے کر جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے استعداد مسلم لگنون نے شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کا احتجاجی جلاس آج تین بجے طلب اسمبلی کی سیڑھیوں پر ہونے والے جلاس کی صدارت رانہ محمد اقبال کریں گے آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا معاملہ ناصر دورانی نے مشیر پنجاب پولیس ریفارمز کے عہدے سے استیفہ دے دیا ناصر دورانی آئی جی خبر پختونکہ کے عہدے پر رہ چکے ہیں حمجد جعوید سلیمی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ معتل زمنی دخوابات کے باعث آئی جی محمد تاہیر کو عہدے سے نہیں ہتایا جا سکتا ہر قسم کے تقرورت عبادلوں پر بابندی ہے الیکشن کمیشن نے تین سپٹیمبر کے بعد ہونے والے تمام تقرورت عبادلوں کا نوٹیفکیشن مواطل کر دیا الیکشن کمیشن کے حکامات پر کیوں عمل نہیں کیا گیا دو روز میں متعلقہ حکام سے وظاہر تلق سرکاری افسران نے پبلک سیکٹرز کمپنی سے کروڑوں روپے پر ہاتھ ساپ کیے لاہور نیوز زائی تنخواہ لینے والے افسروں کے چشمکشہ انکشافات سامنے لے آیا اٹھاون افسروں نے کروڑوں روپے خلاف قانون حاصل کیے افسروں نے تنخواہ کے چودہ کروڑ نینانوے لاکھ کی بجائے باون کروڑ چوہتر لاکھ سے زائد اضافی وصول کیے پبلک سیکٹرز کمپنیز میں زائی تنخواہوں لینے والوں میں پندرہ افسران شامل ساپ پانی کمپنی کے وسیع مجمل نے دو کروڑ تیراسی لاکھ اہاچی مار ملک علی آمیر نے ایک کروڑ بائیس لاکھ زائد وصول کیے کیپٹن ریٹائر اسمان نے اکانوے لاکھ خالد شیر دل نے اکتالیس لاکھ مجاہد شیر دل نے دو کروڑ اوپے لیے ناصر جاوید اکبر دورانی جاوید احمد قریشی سید احیر رضا حمدانی شبنم نجب لجم احمد شاہ دکٹر رانہ عبدالجبار اور دیگر نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے سانیہ موڈل ٹاؤن سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ سمیت 115 افراد پر پردے جرم آئے سابق آئی جی کا جرم تیس سہت ماننے سے انکار سکھیرہ کے مکلا کے جانب سے حاضری محافی کی درخواست عدالتی حکم پر مشتاق سکھیرہ نے پردے جرم پڑھ کر دستخط کر دیئے پی آئی اے کا مالی بہران سنگین پی آئی اے کو تیل کی فراہمی بند واجبات کی ادم ادائیگی پر پی اے ایس او نے پی آئی اے کو اندن کی فراہمی بند کی فیول کی فراہمی بند ہونے سے قومی ائرلائن کی تین پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئی ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی اے ایس او سے ادائیگیوں کے معاملے پر بھی بات چھت جاری ہے جبکہ قومی ائرلائن میں ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی بھی تاخیر کا شکار ہے نئی حکومت نے سابق دور کے روایت اپنا لی سکولوں کے ترقیاتی بجٹ میں پچیس ارب کا کٹ لگا دیا گیا سرکاری سکولوں کے سنکڑوں سکیمز کو شامل کرنے سے انکار دانی سکول کے بجٹ سے ایک ارب پیپ کے بجٹ سے دو ارب کا کٹ لگایا گیا پبلک سکول سپورٹ پروگرام سے بھی ایک ارب کا کٹ لگایا گیا وزیر اعلیٰ سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس وفاقی وزید بجلی اوبر ایوب خان کی بھی شرکت بجلی چوری روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ ٹاسک پورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں انڈسٹریل کمرشل اور گریلو ساریفین کے خلاف ایکشل دیا جائے گا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں بڑے مگر وچھوں پر پہلے ہاتھ رالا جائے گا سیاسی وابستگی یا دباؤ کی خاطر میں نہیں لائے جائے گا عمران خان ہم آپ کا مقابلہ اور سامنا کریں گے ہم آپ کے انتقام کی دھجیاں اڑا دیں گے ہمیں جیلوں کی تھمکیاں دیتے ہیں ہم نے جیل پہلی بار نہیں دیکھی این ایک سو اکتنس میں نولی کے امیدوار خادر ساد رفیق کا ڈیفنس میں کارنل میٹنگ سے خطاب بولے آپ نے کہا تھا میں رولاؤں گا لیکن آپ نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ساد رفیق نے ملک کے قوانین تھوڑے ہلکے کے لوگ جان چکے ساد رفیق نے کوئی کام نہیں کیا ساد رفیق بھی شہباز شریف کے ساتھ ملویس ہیں این ایک سو اکتنس میں پی ٹی ای امیدوار ہمائی افتر خان کا ڈیفنس میں کارنل میٹنگ سے خطاب کہتے ہیں مسلم لگ مون پنجاب کے ساتھ پورے ملک سے ہار چکی ہے چودہ اکتوبر کو جیت بلے کی ہی ہوگی لنڈا بازار میں این ایک سو چوبیسے لگی امیدوار شاہد سکا نباسی کے عزاز میں جلسہ سابق وزیراعظم کہتے ہیں پورے ملک کا منفر ترین حلقہ نباس شریف کا گھر ہے چودہ اکتوبر کو اتنی بڑی پتے دینی ہے کہ پتہ لگے ہم نباس شریف کے ساتھ ہیں این ایک سو چوبیس میں پیٹے امیدوار غلام مہیدین دیوان کی عامی روڈ پر مقامی مدرسے میں آمد درجن علماء کرام نے غلام مہیدین کی حمایت کا اعلان کر دیا غلام مہیدین نے نیو شاد باکس کی نمبر دو میں بھی دور ٹو دور انتخابی محب چلائی آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا لیکن عام آدمی کا خیال ہے نولیگ حکومت کے خلاف احتجاج کرے کی یا اداروں کے خلاف شہباز شریف کے خلاف کیسز ان کے اپنے ہی منصوبوں سے متعلق ہیں صبح وزیر سنت و تجارت میا اسلام اقبال کی گفتگو پیسے دو حفاظتی ٹی کا لگواؤ محکمہ صحت کے ملازمین بچوں کو حفاظتی ٹی کے لگانے کے لیے سرعام پیسے لینے لگے بند روڈ پر ویکسینیٹر نے حفاظتی ٹی کا لگانے کے بعد پیسے وصول کیے کیمرے کی آنکھ میں بھانڈا پھوڑ دیا چیف اگزیکٹیو آفیسر ہیلس روکٹر سعید اللہ کہتے ہیں پیسے لینے والے لکاروں کو شوکس روٹس جاری کر رہے ہیں مزید قانونی کا روائی بھی کی جائے گی ایف بی آر کا اساس زاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف گھیرہ تنگ اساس زاہر نہ کرنے والے افسروں اور ملازمین کو سالانہ پر فارمس علاوز نہ دینے کا فیصلہ موڈل کسٹرم کلکٹر نے مراصلہ جاری کر دیا سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت صوبائی وزراء کا مشاورتی جلا سبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مربوط بنیادوں پر نیا بلدیاتی نظام متعارف کروائیں گے لارڈ میر مبشید جعوید کی زیر صدارت ڈیلی گیٹ میں پارکنگ پلازا تعمیر کرنے کے حوالے سے جلاس ڈی جی والٹی اتھارٹی کامنا لاشاری نے بریفنگ دی پارکنگ پلازا کی تعمیر پر ساٹھ سے ستر کروڑ روپے لاغت آئے گی میر لاہور کنڈل ریٹائر مبشید جعوید سے لونگر ڈیولپنٹ کمپنی کے وفت کی ملاقات چیئرمن لونگر ڈیولپنٹ کمپنی نے میر لاہور کو چائنہ میں ہونے والی تین روزہ پاکستان چائنہ بزنس پارم کا کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے میٹریک اور انٹرمیڈیئٹر کے پوزیشن ہولڈرز کے لیے بری خبر رواسال پوزیشن ہولڈرز بیرون ملک کے دورے پر نہیں جائیں گے انٹرمیڈیئٹ اور میٹریک میں پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامیات کا وزیٹ کروایا جاتا رہا چہباز شریف حکومت نے پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامیات کے معلومات ہی وزیٹ کا آغاز کیا تھا پاکستان چیلڈرن ہارٹ پاؤنڈیشن کی جانب سے فلیٹکز ہوتیل میں اتیار جمع کرانے کی تقریب سبائی وزیرے سے ڈرکٹر یاسمیڈ راشد کھلاڑیوں مصبہ الحق سعید اچمل احمد شہزاد مشتاق احمد اور سہیل تنبیر کی شرکت ڈرکٹر یاسمیڈ راشد کہتی ہے جو قوم جذبہ رکھتی ہے کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی لاہور کالیج برائی خواتین یونیورسٹی میں تصویری نمائش کا انعقاد وائز ساسل لاہور کالیج برائی خواتین ڈاکٹر فرخندہ منظور نے نمائش کا اقتطاق کیا طالبات کی گہری دلچسپی الحمدہ آرٹس کانسل میں سیٹی آف بریمز اینڈ نائٹ میرز کے انوان سے فن مصوری کی نمائش پانچ روزہ نمائش کے پہلے روز آرٹس کے دلداد آفرات میں مختلف انپاروں کو خوب سراہا پاک پوٹ کے زیرے تمام دوسرے بینو لکمامی پیسز مقابلے برطانیہ چین کوئیت ملائشیا سری لنکا سمیت گیارہ ممالی کی ٹیموں کی شرکت آرمی چیف جنرل کور جاوید باجوا کی ستاہی تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت آرمی چیف کہتے ہیں جدید دور میں عالی حربی صلاحیت اہمیت کی حامل ہیں دیسکون سپر لیگ کے دوسری ایڈیشن کی تقریبے رونمائی ٹورنمنٹ کا آگاز اگلے ہفتے سے شہر کی مختلف گراؤنڈ میں ہوگا کورپوریٹ سیکٹر کی سولہ ٹیم میں شرکت کریں گے موسیقی